بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میہورہ نازی وہ شخص جس پر کئی فتوے جاری ہوئے طالبان نے فتوہ جاری کر دیا وہ شخص جو اپنی جان بچا کر پاکستان سے باغ کیا پاکستان سے باغ نہیں کہہ سکتے وہ شخص جسے پاکستان سے جانے پر مجھبور کر دیا وہ شخص جس کی زباہ بندی کے لیے ہر حربہ استعبال کیا گیا آج وہ پاکستان واپس آ رہا آج اسے کوئی نہیں روک رہا آج اس کی وطن واپسی پر کئی سرکاری افسران بھی موجود ہوں گی آج اس کی وطن واپسی پر کئی سرکاری پروٹوکول کئی سرکاری شخصیات بھی وہاں موجود ہوں اس لیے کہ اب اس کی زبان بند ہوگی اس لیے کہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے اس لیے کہ برش شریف بہت سے لوکوں کا چٹا کٹا نہیں کھولے گا عرش شریف ہمیں تو چھوڑ کے چلا گیا لیکن وہ ایک تحریک دے گیا وہ ہموش رہنے والوں کو زبان دے گیا وہ چپ رہنے والوں کو زبان دے گیا وہ بتا گیا کہ اپنے حق اور سچ کی حتر سب کچھ قربان کر دے آج میں آپ کو کچھ ایسی اہم خبر دینے جا رہا ہوں دو دن سے تمام میڈیا پر چرنے والی خبریں عرش شریف کس نے مارا عرش شریف کا قاتل کون تھا عرش شریف کس طرح وہاں پہنچا عرش شریف کے پیچھے کون تھا میں آج آپ کو بتاتا ہوں عرش شریف کا قاتل کون تھا عرش شریف کے ساتھ یہ سارا کھیل کس نے کھیلا عرش شریف کیوں اپنے قریب ترین عزیز دوستوں کو بھی اپنا اصل ٹھکانہ نہیں بتا رہا تھا عرش شریف کی دو ویڈیو ایسی ریکارڈ شدہ ویڈیو پر ہی ہیں جس پہ بڑے خوفناک انکشافات ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤ عرش شریف پاکستان سے دوبئی چلا جاتا ہے دوبئی سے پتا چلتا ہے کہ وہ لندن چڑا گیا میرے پاس یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ عرش شریف لندن نہیں چلتا جیسے ہی اس دوبئی سے نکلتا ہے تو وہ کینیا چلا جاتا ہے کینیا میں وہ مختلف جگہوں پر رہتا ہے فیملی کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ فریقہ کے کسی بلک میں ہیں لیکن دوستوں کو اور بہت سے افراد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ لندن میں ہے دو دن ٹی وی چینل انہیں جائن کرنے کا کہتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے جائن نہیں کرتا اس کی وہ واضح وجہ بتاتا ہے کہ اگر میں ٹی وی چینل جائن کرلوں گا تو میری مجھے ایک پروگرام کرنا پڑے گا اور میری لوکیشن ٹریس آؤٹ ہو جائنی کون تھا جو اس کے بیچے پاکستان کے باہر بھی پڑا ہوا تھا کون تھا جو عرشت شریف کی لوکیشن چیک کر رہا تھا کون تھا جس نے عرشت شریف کو ہر صورت میں ٹریس کرنا تھا آج اس پہ آپ کو اہم ترین انکشافات دیتے ہیں جو آج سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہیں عرشت شریف اپنی فیملی سے گفتگو کرتا تھا فیملی کو یہی پتا ہوتا تھا ویڈس اپ پہ گفتگو ہوتی تھی اور فیملی کو یہی پتا ہوتا تھا کہ وہ افریقہ کے کسی ملک میں ہیں اس نے کبھی بھی اختیار کے طور پر اپنا تھکانا اپنی جگہ نہیں بتائی شہادت سے تین دن پہلے عرشت شریف کے گھر جہاں پارے ایک ماہ سے اس کی رہیش تھی یعنی وقار کے پاس تین دن سے مسلسل اس گھر کی ریکی ہو رہی ہوتی ہے تین دن سے مسلسل اس گھر کے باہر مختلف لوگ کھرے ہوتے ہیں عرشت شریف کے گھر سے نکلنے گھر سے آنے گھر میں واپس آنے عرشت شریف کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے عرشت شریف کہاں جاتا ہے وہ ساری مومنٹ چیک کر رہے تھے وہ کون تھے میرے پاس مصد کا اطلاع ہے کہ عرشت شریف نے عرشت شریف کو جیسے ہی شہید عرشت شریف کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو عرشت شریف شہید ان کی تصاویر ان کی ویڈیوز بھی حاصل کر لیتا ہے اور ایک جگہ اس تمام رکارڈ کو محفوظ بھی کر لیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہاں پر اس کے ساتھ یہ گنونہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے عرشت شریف کا ایک دوست خرم کچھ لوگ اس کو رشتے دار کوئی اس کو اس کا بائی حالکہ اس کا بائی نہیں مختلف اس کے ساتھ اس کا تعلق بتا رہے ہیں خرم کی لوکیشن کو بھی ٹریس کرنے کے لیے کچھ لوگ متحرک تھے جو لوگ اس گھر کی ریکی کر رہے تھے ان لوگوں میں کوئی بھی سیاہ فارم نہیں تھا میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں ریکی کرنے والوں میں کوئی بھی سیاہ فارم نہیں تھا جس وقت سکینڈل سامنے لانا والا تھا جس کے بعد پاکستان کی اندر ریوانوں میں تھر تھلی مجھا نہیں تھے ارشت شریف اس شخص کے مطابق ارشت شریف کی گاری کو دو گینٹوں سے بقیدہ ٹریس کر کے اس گاری کا بقیدہ بقیدہ اس گاری کو ٹریس کیا گیا اور اس گاری پر نظر رکھی گئی تیرہ کالیں ایسی ہیں جو وہاں کے سینئر جنرلسٹ انکشاف کر رہے ہیں کہ تیرہ کالیں ایسی ہیں جو گاری کو ٹریس کرنے والے تیرہ دفعہ ارشت شریف کے رورس کا انہیں بتاتے ہیں اور پھر جو واقعہ وہاں بنایا جاتا ہے بچے کی گمشنگی یا بچے کے اغواہ کا بچہ ارشت شریف کے وقوعے سے ایک گینٹہ پہلے برامد ہو جاتا ہے اور کسی اور علاقے سے وہ برامد ہوتا ہے ارشت شریف کی شہادت کے واقعے سے ایک گینٹہ پہلے وہ بچہ جس کو گاری نمبر کے ڈی جی سیون ڈبل ڈیرو ایف اس میں اغواہ کیا جاتا ہے یہ گاری اور بچہ جس جگہ وقوع ہوا ہے اس سے کافی فاصلے پر بقیدہ برامد ہو جاتا ہے پولیس کی وائلس کال چل جاتی ہے مگر اس کے باوجود بھی پولیس یہ ایک جھوٹا ڈراما کرتی ہے کیونکہ اصل ٹارگٹ ارشت شریف شہید کو بنایا جاتا ہے ارشت شریف شہید کے لیے وہ تین لوگ جو اس کے گھر کے باہر تھے ارشت شریف شہید جس نے ایک اپنا ویڈیو بیان کینیا میں اور دو کسی اور جگہ رکاٹ کیے کہ مجھے کون مار سکتا ہے اگر وہ بیان منظر آم پہ آگے تو حالات کسی اور طرف جا سکتے ہیں ارشت شریف جس گاری میں آتا ہے اس گاری اور کٹنے پہنے والے گاری میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے رنگ میں نمبر میں فرق ہے ارشت شریف کی گاری کٹی جی ٹو ڈبل زیرو ایم یہ ہے گاری کا مادل گاری کا کلر ہر چیز میں فرق ہے ارشت شریف جس ناکے سے گزرتا ہے وہ ناکہ نہیں ہوتا ارشت شریف جیسے ہی وہاں سے گزرتا ہے تو کوئی پولس کی گاری اس کے پیچھے نہیں ہوتی بلکہ ایک بیلڈنگ سے ارشت شریف پر فائر ہوتا ہے اور جیسے ہی فائر ارشت شریف کو لگتا ہے شہید وہی پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے اور قریب بھی کریم ذرائع بتاتے ہیں ایک سے زائد فائر اس کو پھر مننے کے بعد بھی جب زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے ایک فائر بارا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو فوری طور پر وہاں سے لے جایا جاتا ہے اور جب تسلی ہو جاتی ہے کہ ارشت شریف اب دنیا میں نہیں رہا ارشت شریف کا موبائل ارشت شریف کا لیپ ٹوپ ارشت شریف کی گاری میں پر آئے ایک بیگ تینوں وہاں سے الجا کر کسی ایک شخص کو دیے جاتے ہیں جو کچھ فاصلے بے کھرا ہوتا ہے وہ قاتلوں کا سہولتکار ہے وہ قاتلوں کا ساتھی ہے وہ قاتلوں کو ہدایت دینے والا ہے وہ کسی کی ہدایت پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تین چار پانچ افراد کو ہیں کینیا کے قانون میں گولی چلانے کا حکم نہیں ہے کینیا پولیس اخواہ کے کسی مقدمے میں گولی نہیں چلا سکتی یہ بقیدہ شوٹ کے حوالے اس وقت تک شوٹ نہیں کر سکتی جب تک کراس فیرنگ نہ ہو اس واقعے میں کراس فیرنگ نہیں ہوئی اور جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر فوری طور پر فوری طور پر ارشت شریف کی باڈی کو ستر کلومیٹر دور سردھ خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے جبکہ ایک سردھ خانہ تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتا ہے وہاں پر بیت نہیں پہنچا پھر کسی طرف سے جس نے بھی نے کہا ہوتا ہے میں نے آپ کو نشان نہیں کر دی گھر کے باہر کھرے تین افراد سیاہ فارم نہیں کون تھے ان کی ویڈیو انویسٹیگیشن کرنے والے نکال لیں تو ارشت شریف کے قاتلوں تک پہنچ جائیں میں پہنچ چکا ہوں وہ شخص جس نے وقوعے کے فوری بعد جس کے حوالے ان شوٹرز نے جو پولیس کے شوٹر تھے شوٹر پولیس کے تھے شوٹ کرنے والی پولیس تھے لیکن پولیس نے کس کے کہنے پر کس طرح شوٹ مار کیا اور اس کے اندر دو سابقہ پولیس کے اہلکار کون تھے جنہیں معروف شوٹر کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سترہ کالیں ان کے گھر کے باہر پیرا دینا ارشت شریف کا ویڈیو بیان جو ایک حصہ ہے جو جلد سامنے آ سکتا ہے اگر یہ کسی کے ہاتھ نہیں چلا گیا میں نے آپ کو بتا دیا اصل معاملہ یہ تھا اصل مجرم یہ تھے اصل قاتل یہ تھے ان کے پیچھے کون ہے ان تصویروں کو سامنے لائے کوئی نہ لائے تو میں ضرور سامنے لاؤں گا کوشش ہے ہماری مجھے کچھ سینئر جنرلسٹ کینیا کے اور کچھ پاکستانی نزاد افراد نے وعدہ کیا ہے وہ ویڈیو حاصل کر کے ہمیں اس میں اگر وہ نکلے جن پر سب کو شک ہے اور اگر وہ نکلے جو پاکستان میں فساد کروانا چاہتے ہیں اور اگر وہ نکلے جو پاکستان کے خلاف سادش کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی اس کا مجرم ہوگا اس کو قرار وائے کے اس سزا ملنے چاہیے اشرف شریف کا قاتل کون سب جاننا چاہتے تھے میں نے آپ کے سامنے ساری حقیقت اور قاتل رکھ دیئے ہیں اب آپ جان چکے ہوں گے کہ وہ کون تھا جو ارشد شریف کو قتل کرنا چاہتا تھا مگر ارشد شریف شہادت کا رتبہ لے کر تاہیات زندہ ہے اور اسے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کبھی بھی نہیں بول سکتا وہ ایک تحریک ہے اور تحریک کبھی ختم نہیں کال انشاءاللہ نئے خبروں کے ساتھ ملیں گے اجازت دیجئے خدا حافظ